سبسکرائب کیجئے ایئر جو برو چینل کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے بھائی سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہیرا گروپ ان کمپنیز نے ٹیررزم کو فنڈ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ارج برو کو دیکھو کس حساب سے بات کر رہا ہے بھائی پہلے تو بول رہے ہیں سننے میں آیا ہے اس کے بعد بولتے ہیں جی ہاں دوستو چارچیٹ داخل ہو چکی ہے ابھی سننے میں آیا ہے کہ چارچیٹ داخل ہو چکی ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ آدمی کنفیوز کر رہا ہے ہیدر آباد کے سی سی اے نے جو ہے کوڈ میں چارچیٹ داخل کر دی ہے اب اس چارچیٹ کی جو ہے دوستو تمام ڈیٹیل میں سامنے نہیں آئی ہے جیسے انہوں نے بولا ہے پہلے سننے میں آیا ہے بولتا ہے داخل کر دی ہے پھر ڈیٹیل سامنے میں نہیں آیا ہے بھائی یہ بلکل سولیڈ پروپاگنڈا ہے اس کا سمجھ میں نہیں آرہے لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں ڈیٹیل سامنے آئے گی آپ تک بلکل پہنچانے کوشش کریں گے اپ ڈیٹیل میں یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ ہیدر آباد میں چارچیٹ داخل ہو چکی ہے تو دوستو ابھی تین بار یہ چار بار بول رہے ہیں چارچیٹ داخل ہو چکی ہے کیا ہے یہ سبوت کے ساتھ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں یہ بول رہے سننے میں آیا پہلے بولا اس کے بعد بولتا ہے داخل ہو چکی ہے یہ دیکھیں بار بار ایک چیز ہٹ کریں گے نا جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کیا جا رہے ہیں پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ کوئی نوہرہ شیخ کو کور ریج نہ ملے نیوز کا اور چھپکے سے باہر نکل دے ایسا کوئی پلان ہے گیا بار بار ایک بات بول رہا ہے بھی دیکھیں اور کتنے بار بولے گئے ہیں بمبی سیشن کوٹ میں چارچیٹ داخل ہو نکبات ہیدر آباد میں بھی چارچیٹ داخل ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بہت جلدی جو ہے سنوائی کے فرس اپورڈ میں ہوگی اور جب سنوائی ہوگی تو بیل ملنے کے چانسے زیادہ ہوں گے اور بیل ملیں گے امید ہے کہ تمام نشر کے پیسے جیسے ہی آپ باہر آئیں گے جلدے سے جلد ملیں گے تو فیلحال کے لیے اتنی خبر ایمپورٹڈ ہے دوستو ہمارے لیے کہ چارچیٹ داخل ہو چکی ہے یعنی کہ چارچیٹ داخل ہوتی ہے تو پولیس تمام باتیں سامنے رکھتے ہیں چارچیٹ کے ذریعے اب اس کے بدلے میں دوستو ہیرہ گروپ کے وکیل اپنی باتیں رکھیں گے اور وہ اپنا بشاؤں کریں گے اور اس بنیاد پر دوستو ان کو بیل جلدے سے جلدے ملیں گے چارچیٹ داخل ہوتے کا بہت دینوں سے راستہ دیکھ رہے تھے تمام لوگ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہیدر آباد کی چارچیٹ داخل ہوتی لیکن اس معاملے میں دوستو بمبائی نے بازی مار لے اور بمبائی میں پولیس نے بہت جلد چارچیٹ داخل کی اب ہیدر آباد کا جو ہے دوستو پندرہ طریق سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب چارچیٹ داخل ہوگی تو بھی ایسا سننے میں آیا کہ چارچیٹ داخل ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اگلی اپڈیڈ میں کیا نہیں ابھی سننے میں آیا بول رہا ہے پھر سے چارچیٹ داخل ہو گئی چارچیٹ داخل ہو گئی کیا کر کیا رہا ہے یہ میں کوئی سمجھ بھی نہیں آتا ہے ایار جی برو اتنے سارے سبسکرائبر لے کے بیٹھا ہے اور پھر اس کو اور الکو ورگل آ رہا ہے ایار جی برو ارے بھائی چارچیٹ داخل ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے اور مین بات تو یہ ہے کہ چارچیٹ داخل ہونے کے بعد بیل کی آسانی نہیں ہو جاتی بیل کی مشکل بڑھ جاتی ہے کیوں اس میں ریزنز ہے چارچیٹ داخل ہونے کے بعد دو میجر فیکٹرز رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی نمبر ون جو اکیوز ہے وہ بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی تو اس کیس میں صاف معلوم پڑتا ہے کہ بھاگنے کا پورا پلان ہے کیسے کیونکہ جو دوسرے لوگ ہے جن کو یہ لوگ ایرسٹ کرنا چاہتے ہیں پولیس وہ انڈرگراؤنڈ ہے ساری منساری ایک بہت بڑا ایکزامپل ہے تو یہ فرسٹ جو شرط ہے وہ نوہرہ شیخ فیل ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے کہ ایرسٹ ہونے سے پہلے اس کا پورا بھاگنے کا پلان تھا تو یہ فیل ہو گیا کہ وہ بھاگے گی دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ کوٹ یہ دیکھے گی کہ بھائی یہ بہار آنے کے بعد جو یہ جو وکٹمز ہے یا جو کمپلیننٹ ہے ان کو یہ انفلوینس کرے گی یا درائے گی دھمکائے گی کی نہیں یہاں پہ تو ابھی آلڑی معلوم پڑ رہے کہ یہ لوگ انفلوینس کر رہے درائے کیس واپس لوگ کر کے بول رہے لوگوں کو لوگوں کو بندوق دکھا رہے فون پہ دھمکیاں دے رہے تو یہ دونوں کرائٹیریاں ہیں نوہیرہ شیخ فیل ہو جاتی ہے تو بیل چارچیٹ داخل ہونے کے بعد بھی نہیں ملنے کا چانسز زیادہ ہے یہ سچا ہی ذرا بتائیے اپنے ایڈوکیٹس کو اور پوچھئے کہ یہ فیکٹرز دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے چارچیٹ داخل ہونے کے بعد بیل کے لیے آخری دیکھ لیتے ہیں اور کیا کچھ ہے چارچیٹ داخل ہونا یہ کتنے بار بولے گا چارچیٹ داخل ہو گیا تو کچھ ثبوت کیوں نہیں لے کے آتا سیدھا سیدھا اوپر سے کہ چارچیٹ داخل ہو آئے کے نہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے بچاؤ کرتے ہیں یا پھر ان کو زمانت کتنے جلدی لے جائے مل جائے گی تمام باتیں دیکھنے والی ہوگی دیکھ لیجئے question میں ہی یہ نا لوگوں کا mind wash کر رہا ہے کہ کیا ان کو زمانت جلدی مل جائے گی آرے بھائی زمانت کیسے ملے گی دیسیمبر چودہ دو ہزار اٹھارہ کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ آرڈر دیکھ لیجئے جو یہ لوگ نے پیٹیشن فائل کیا ان کے خلاف وہ لے we are not inclined to interfere تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب تین مہنے کے بعد ہی سپریم کورٹ میں ان کو جانا پڑے گا تین مہنے تک یہ سپریم کورٹ کو جان نہیں سکتے مطلب مارچ فورٹین تک تو تھاؤزن نائنٹین تک بھول جاؤ کہ آپ اب ہار آئے گی نہیں آئے گی اور آئے گی بھی تو کیسا جتنے بھی cases ہیں وہ سب میں بیل ملنا چاہے ابھی کونسے case میں بیل ملا ابھی تک زر ہے یہ تو بتاؤ مشکل سے میرے خیال سے ایک میں ملا رہے گا اگر ہماری جانکاری میں نہیں ہے تو باقی cases کتنے ہیں F.I.R.S. کتنے ہیں 12 کے اوپر ہے یہ کتنا جھوٹ بولیں گے یہ لوگ اللہ حالم بھائی تو خبر عبر مت پہنچا تو پروپاگینڈا پہنچا رہا ہے ہم کو نہیں چاہے تیر سے خبر تو اپنا چینل کو کوئی دوسرا entertainment چینل بنا گانے بجانے والا film والا یہ سب چارچیٹ داخل ہو چکی ہے چارچیٹ داخل ہو چکی ہے دس بار بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چارچیٹ داخل ہو چکی ہے زرہ online جا کے اس کو research کر کے کر میرے جیسا میرا follow اور بن میں دیکھو سکھاتا ہوں online کیسا جاتے اور وہاں پہ چارچیٹ کیسے download کرتے اور اس کے اوپر سے کیسا بولتے یہ بار بار بولنے سے بولنے سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے چلو بھائی لوگ دیکھو اس کو زرہ بھی شرم نہیں ہے ایسے لوگوں کو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ